بلدیا ازمہ کراچی سجن یونین کی جانب سے مسیحی برادری کے تہوار اسٹر کی تقعید کے حوالے سے کیک کٹا گیا کراچی میٹرو پیٹنگ کی سجن یونین کی جانب سے مسیحی بھائیوں کے عزاز میں اسٹر کا کیک کٹا گیا اس موقع پر صدد سید زلفقہ شاہ کا کہنا تھا کہ مسیحی بھائیوں کا اسٹر ہو یا ہندو کی ہولی کا تہوار ہم سب کا احترام کیا کرتے ہیں اسٹر کا تہوار ہوتا تو ہماری ہندو برادری کام کرتی چھٹی نہیں ہوتی جب ہندو برادری کیا تہوار ہوتا تو ہمارے مسیح بھائی کام کرتی تو ہم میں اسی لیے ہمارے آج کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے چھٹی اس لیے حرام ہے کہ ایسنشل سرویسیز کے لوگ ہیں اگر صحت اور صفائی کا کام ایک دن بھی بند رہے یا کتائی برتی جائے تو وہ جو ہے یہ چودہ ہزار ٹن کنزمشن والا شہر ہے اس انٹرنیشنل شہر میں چھٹی ویزے ہی سب لوگوں کی حرام ہے اور پھر مچھائے نے بھی تو کہا کہ مکتب عشقہ دستور میرالہ دیکھا جس سے سبق یاد کے اسی کو چھٹی نہیں ملی جو لوگ کام پر آئیں گے انہیں چھٹی نہیں ملے گی جو لوگ نہیں آئیں گے وہ جھوڑ آئیں گے اس طرح کے حوالے سے تقریب میں موجود پادری نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زندہ ہونے کی خوشی میں اس طرح کا تہوار منایا جاتا ہے سجن یونین کے اسٹر کی تقریب میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے مہترہ نے بتایا سجن یونین کے اسٹر کی تقریب میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے مہترہ نے بتایا اکسیار بنایا کہ بھئی تو پہلا تو گود میں لے تاکہ وہ بس جل جائے بسم ہو جائے لیکن وہ ہرنا کسب کا جو خواب چکنچو ہوا سچائی کی جیت ہوئی ہرنا کسب آگ میں سے جیون نکلے اور ہولی کا جل گئی جس کی وجہ سے ہم ہولی کا تہوار مناتے کہ ایم سی سجن یونین نے تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا کیونکہ تمام محنت پشو کے مسائل بھی ایک ہی جیسے ہوا کرتے ہیں کیمیرمند توصیف علیم کے ہمراہ ندیم صدیقی میٹروان نیوز کراچی